بسم اللہ الرحمن الرحیم سیما شیف آج کی ریسیپی ڈیزرٹ کی ہے میڈل اسٹ کی مشہور ڈیزرٹ وہ ہے کنافہ جس کے لئے آپ کو میڈل اسٹ نہیں جانا پڑے گا اپنے کچن میں ہم اپنے دیسی طریقوں سے یہ کنافہ بنائیں گے ایک پرفیکٹ کمبینیشن کرنچی اینڈ کرسپی باہر سے سویٹ اینڈ سوفٹ اندر سے سپیشل ایونٹس کے لئے سپیشل ڈیزرٹ دے نہیں کرتے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں کنافہ ہم پھینیوں سے بنائیں گے کسی بھی برطن میں پھینیاں اٹ کریں اور اس کو توڑ لیں بلکل چورا کر لیں چورا کرنے کے بعد اب میلٹڈ بٹر ہے وہ ایڈ کریں اور اچھے سے مکس کریں اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھینیوں کو ہم ٹو پارٹس میں کر دیں گے ایک ہم لیئر لگا دیں گے میں اسی مول میں لیئر لگا رہی ہوں آپ جائیں تو کسی دوسرے برطن میں لگا سکتے ہیں پھر کسی بھی گلاس کی مدر سے آپ نے ایسے پریس کرنا ہے تاکہ اچھے سے یہ بیلنس ہو جائے تو یہ پھینیوں کی لیئر لگ گئی پوٹ میں ون گلاس ملک ایڈ کریں گے فل فیٹ ملک یوز کر رہی ہوں اور اس میں ون ٹیبل سپون شگر ایڈ کریں گے زیادہ شگر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ آگے ہم نے شگر سیرپ بھی ڈالنا ہے مکس کریں گے اچھے سے ون ٹیبل سپون کون سٹرچ یہ کون فلاور ہے وہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر کے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دودھ میں جیسے بوائل آئے گا تو ہم یہ کون فلاور ایڈ کر دیں گے اور پھر اچھے سے سپون چلائیں گے تاکہ یہ کرمبل نہ بنے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس چیز کریم ہے تو وہ ایڈ کریں ویسے سمپل کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ چیز تھوڑا سا چیز ایڈ کیا ہے تھوڑی دیر پکانے کے بعد اب ایسے ہی تھریٹ سے بنیں گے جیسے ہی یہ تھکنس ہو جائے گئی تو ہمیں یہی رکا ایڈ تھی کنسسٹنسی ایسی ہونے چاہیے کریم کی فلیم آف کر دیں گے اور پین کو چولے سے رمو کر دیں گے اسپون کو مسلسلے سے ہی چلانا ہے کیونکہ ہمیں وارم کریم چاہیے بہت زیادہ ہات نہیں چاہیے جیسے ہی تھوڑی سی یہ کول ہو جائے گی تو ہم اس کو پیور کریں گے سوئیوں پہ جو ہم نے پھینیاں سیٹ کر کے رکھی ہیں کریم چیز کی یہ لیئر ہم پھینیوں پہ سیٹ کر دیں گے ایک موٹی سی لیئر لگائیں گے بہت ہی شاندار یہ چیزی کریم بنی تھی جس سے پھینیوں کو اچھا چاند لگ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے چیز ویلکنو لگ رہا ہے تھوڑی سی ٹیپنگ کریں گے ٹیپنگ کرنے کے بعد فوراں سے ہم نے جو پھینیاں نکالی تھی وہ اس کی لیئر لگا دیں گے اور جناب یہ ہمارا کنافہ ریٹی ہے پتیلے میں بیک کریں گے تو اس کو میں نے پیری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا تو بس ہم شیفٹ کریں گے اس پتیلے میں سٹینڈ رکھیں گے اور اس کو تقریباً 15 to 20 منٹ کے لیے بیک کریں گے شگر سیرپ بناتے ہیں کوارٹر کپ شگر لی ہے تو ون کپ فل بھر کے وارٹر ایٹ کریں گے اور اس کو بکائیں گے اتنی دیر تک کوک کریں گے جب تک یہ سیرپ تھک نہ ہو جائے شگر سیرپ ریٹی ہو گیا تھک نکس یہی چاہیے اب چھولے سے اتار دیں گے دوسری سائٹ کنافہ بھی ریڈی ہو گیا 15 منٹ ہو گئے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے جناب یہ کنافہ ریڈی ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد شیرہ ایٹ کریں گے تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا جتنا آپ کو مٹھا پسند ہے آپ اتنا ایٹ کریں میں سلائٹلی سا ایٹ کر رہی ہوں بات میں بھی تھوڑا ایٹ کر کے پھر سرپ کریں گے بکھانے کا مزہ ہی دبالا ہو جاتا ہے اور اس کو رکھتے ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد سرپ کریں میڈل ایسٹرن ڈیزرٹ کنافہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہم نے بنایا ہے ہی پھینیوں سے بہت ہی ڈیلیشز یمی یہ کنافہ بناتا جس نے بکھایا وہ تعریف یہ بنا نہیں رہ سکا پستہ اور بادہ مکس کر کے میں نے یہ ڈیکوریشن کی تو ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا کھانے میں ورس کیسا لگا آپ سب کو آج کا یہ ڈیڈیشنل کنافہ ہم نے اپنے طریقوں سے بنایا ہے اسپیشلی وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں تو اب سب سے پہلے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور اس ریسیپی کے لیے کمینٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی ورس یہ تھا آج کا فیمر ڈیزرٹ کنافہ امید ہے آپ سب لوگ پہل لائف کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے جاتے جاتے لائک سبسکرائب کمینٹ شیئرنگ یاد سے کیا کریں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی